اسلام علیکم ویکم تو پروگرام لذت کیا حال ہے امشور بہت اچھے ہوں گے اچھے چھو ریسپیز کے انتظار میں ہوتے ہیں یقین ہے ہم سارے لوگ کھانے کے شوقین ہیں میرے خیال سے بہت کم لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے نہیں جی ہمیں کھانا کھانے کا کوئی شوق نہیں ہے تھوڑا کھائیں یا زیادہ کھانے والے ہوں ہر طرح کی لوگ ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا کھانا ہے جو بہت ہی کانشیز ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی چاہتے ہیں کہ کھانا ایسا ہونا چاہیے جو ہمارے ٹیسٹ پسٹ کو اچھا لگے یا پھر ہمیں دیکھنے میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہو تو کھانا کھانا ضروری ہے چاہے وہ مجبوری میں کھانا کھانا ہوں کے جی پیٹ بننا ہے یا پھر ویسے کھانا ہوں کے جی انجوئے کرنا ہے ہی تمام چیزیں تو دونوں صورتوں میں کھانا تو پھر کیوں نہ اچھا بنا کے کھایا جائے کیونکہ جی مسالہ ٹی وی افکارس جو لذہ سمینہ آپا بس یہ آپ کو اچھی اچھی سی ریسپیز دے رہی ہوتی ہیں کل تک بھی ہم نے دیکھا بہت مزیدار ہوں گی کیا ہوں گی آج کی ریسپی وہ تو آپا بتائیں گی پر آج کی ایک چھوڑی سی بات کی طرف آتے ہیں جو جولی ہم پوری زندگی کو ہر پہلو کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ سپیشلی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں چیزیں آپ کو معلوم ہے ہماری اپنی پرسنل اگر ایک بندہ سوچے تو اس کی سب سے بڑی قید کیا ہوتی ہے ایوین ہم سب کی سب سے بڑی قید کیا چیزیں تو وہ قیدے کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلان کیا سوچ رہا ہے اور ان کی سوچ سے ہم جڑے ہوتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی قید ہوتی ہے اور یہی ہماری سب سے بڑی טنشن ہوتی ہے کہ فلانا کیا سوچ رہا ہوگا میرے بار میں فلانا نے کیا بولا ہوگا میں نے ایسے کپڑے پہلی میں ایسا دکھ رہی میں نے فلانا بول دیا ہے یا ہماری گھر کی فلانا بات اسے معلوم ہے تو یہ ایک بہت بڑی قید ہوتی ہے تو یہ جو ایک بات ہوتی ہے تو وہ ہمیں بڑا ایک ٹینشن دیتی ہے ایک ڈر دیتی ہے خوف دیتی ہے تو بہتر یہ ہے کوشش کر سکتے ہیں آپ میں اگر میری جیسے کوئی لوگ ہیں جو ہر چھوٹی بات کی ٹینشن لینے والے ہیں تو تو وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہوں گے تو ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا اس بات پر کم سوچیں کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے ٹھیکے جی کوئی بات نہیں لوگوں کا کام ہے سوچنے دیتے ہیں کوشش کریں گے کچھ ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ ایسی باتیں کریں یا بھی کافی طریق چیزیں کنٹرول میں رکھیں ہر ایک سک کے ساتھ شیئر نہ کریں تو یہ چیز ہو سکتی ہے چلتے ہیں آپا کی طرف میں نے کافی اٹھالی تھی میں نے کہا ساست پی تھی بھی جاؤں گی جب تک آپا کے ساتھ باتیں کریں گے آپا نے بھی اٹھالی اپنا بات اسلام علیکم آپا علیکم السلام کیسی ہیں میں ٹھیک ہوں کیسی ہیں آپ بہت اچھی خوب خوش کیونکہ آپ اتنی مزی مزی کی ریسپی سکھا رہی ہوتی ہیں اور میرے پاس بھی ایک پورا جو ہے جمع ہوتی جا رہی ہیں کہ میں کیا کیا بنا سکتی ہوں مزی مزے گا اچھا آپ نے بات کیا کہ کچھ لوگ کھانے کی شوقین ہوتے کچھ نہیں ہوتے اور کچھ کم کھاتے ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ کھانے کیلئے زندہ رہتے ہیں اور کچھ زندہ رہنے کیلئے کھاتے ہیں ہوتا کی دو اقسام ہیں کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ زندگی کا مقصد ہے کہ انہamos اللہم یہ بھی کھانا ہے اور کچھ لوگوںچہ کہ ہمیں زندہ رہنا تو ہمیں کھڈا تو ہونا ہا ہے جو آپ کھن سے سکتی ہیں؟ میں بیشبی ہوں بی؟ مجھے کہیں میں کہتی ہے کہ خانے کے لیے زندہ ہے چھتے کھانا ہولا ہے میں شوقین ہوں میں بھی کھانے کی اور回ずہ بھی کہ میں دیسی کھانوں کی زیادہ شوقین لیکن مرش مسائلہ کام ہو اس کی میں زیادہ مرمکتی ہو ہونا چاہیے لیکن میرا ساتھ بھی یہ مسئلہ سا رہا ہے کہ میں جسے دن میں تین وقت نہیں کبھی بھی کھانا کھا سکتا میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ دن میں دو کوشش کیا بلکہ میں کھاتی ہی دن میں دو دفا ہوں دو دفا دو دفا اگر بیش میں کوئی چیز کھالی تو بس سا ہوتا ہے کہ رات کا کھانا چلا جاتا ہے بس گیا گیا وہ بڑا مستہ ہو جاتا ہے تو اس لی بھی زیادہ کچھ پرابلم سی ہوتی ہے کہ آدمی ہم خود سوچتے کہ نہیں بھی ہمیں نہیں اتنا موکرنا چاہیے لیکن میں جو بھی کھاتی ہوں جو بھی اچھا لگتا ہے وہ میں کونٹیٹی میں زیادہ کام رکھتی ہوں بہت زیادہ نہیں ہے کیونکہ ہمیشہ ہی بات کری جاتی کہ اچھی چیز کو تھوڑا سا کم موکرنا چاہیے تو اسی لیل میں شد اسی بھی عمل کرتی ہاں ہاں اچھا مطلب ان کو جو پسندیں کھاتی ضرور ہے چاہے آیا وہ نقصان دے رہی ہے کوئی چھوڑے کہتی نہیں تھوڑا سا کھاتی جی اسلام علیکم کیسے آپ تمام لوگ یقیناً اچھے سے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج پر گیم میں کیا بن رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ بہت ہی زبادل سی ایسی چیز بن رہی ہے کہ جو کہ سب لوگوں کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اللہ لیکن ایک چھوٹی سی بات میں کہنا ساری تھی ابھی مجھ سے ابھی کسی نے بات کی کل ہی بات کی کہ جی نرگیسی کوفتے جب ہم بناتے ہیں تو آپ نے ان کو لمبا کیوں کاٹا آپ اس کو گول بھی کاٹ سکتی تھی یا اس میں چھوٹے کاٹ کے بھی رکھ سکتی تھی دیکھیں نرگیسی کوفتہ جو ہے نا میں نے سچا آپ کو تفصیل ضرور بتاؤں گی نرگیسی کوفتہ جو ہے ہم جب بناتے ہیں تو نرگیسی کوفتے سے کیا زہن میں آتا ہے نرگیسی یعنی آنک آنک نرگیسی کوفتے کو اس کے چار پیسیز کی اور وہ کیمے میں لپیٹ کے اور بنا رہے تھے وہ بھی نرگیسی کوفتے کہلاتے ہیں لیکن نرگیسی کوفتے وہ نہیں کہلاتے نرگیسی کوفتے ہمیشہ وہ ہی کہلاتے ہیں جب آپ لمبی اس کے کٹنگ کرتے ہیں میں نے وہاں تو واضح کر دیا تھا پھر میں نے سچا کہ نہیں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں کہ جو کہ نہیں کنفیجن ہوگی اچھا میں نے دیکھا ہے ہمومن کہ لوگ اس طرح گول بھی کاٹ لے دے لیکن نرگیسی کوفتے ہمیشہ لمبائی میں کٹا چاہیے تاکہ وہ دکھنے میں خوبصورت لے گا لگے کہ نرگیس کی آنکھیں نرگیس کا پھول آپ چکی جگہ کبھی اس کا یلو پارٹ ہوتا ہے وہ اسی طرح سے ہوتا ہے بلکل اس کی شکل ایسی ہوتی ہے بلکل آپ نے نہیں دیکھا میں بائٹ سائید ہوتا ہے اور اس میں یلو سا ہوتا ہے اور وہ اسی طرح سے بہنا ہوتا ہے تو یہ یہاں سے نرگیس نکلا ہی کسی لڑکی کے اوپر رکھا گیا اب یہ نہیں مجھے پتا کینک 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 کار سے نکلا لیکن میرا خیال ہے کہ پھول سے ہی اس کی منایا آج بنائیں گے ہم بہت ہی زب دستی ایک رائس بنائیں گے جو کہ بیچلرز کے لیے بہت ہی بہترین ہے دائرے بچے کچھ پڑھنے باہر جاتے تو ان کا دل چاہتا ہے کہ کبھی ایسی بریانی کھائیں جو فٹا فٹا کی دفعہ بنائیں کوئی لیئر نہ کرنے پڑے لیکن بریانی کا ٹیسٹ آنا چاہیے وہ والی میرے آج بنائیں گے ہم ون پٹ کیما رائس سیم اسی ریسپی سے آپ چکن سے بھی بہنا سکتے ہیں بلکل آسانے بنائیں گے اس کے علاوہ بنائیں گے خوبانی کا حلوہ بنائیں گے بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی شاندہ ریسپی ہے اس کے علاوہ بنائیں گے سیسمی چلی گارلک پٹیٹوز چیز رہا جیسے کہ کل کی پٹیٹو مزی کتے ہیں آج بھی انشاءاللہ تالہ بہت اچھے لگیں گے غزب کتے ہیں بہت ہی زیادہ خوبانیاں آج کل آئیں گے تو ہلوہ بن سکتا ہے ہلوہ بن سکتا ہے ہلوہ ہم نے بنائیں تو بہت ہی شاندار بنتا ہے ہلوہ ہمیشہ اچھے لگتے ہیں چاہے وہ آپ سردی میں بنائیں چاہے آپ گرنی میں بنائیں ہمیشہ ہلوہ اچھے لگتا ہے خاصو سے میں اور عبیل جہاں پر ہوں ہمیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے میں بھولنے والی تھی بہت ہی بہت ہی پسند گیا جاتا ہے اچھا جی یہاں پر ہم ون پوٹ کیمہ رائس کے لیے جو ہم انگیریٹ ہے وہ سیم وہی ہیں جو ہم بریاری لیکن اس پر ہم کوئی لیئر نہیں بنائیں گے کچھ نہیں بنائیں گے اس کو ہم پلاؤ کی طرح سے ہی بنائیں گے آپ دیکھے گا ارسان سا پروسیجر اس کے لیے ہم لے لیں گے یہاں پر فوجی سپریم کوکنگ آئل اور اس کو ہم ڈالیں گے تقریباً 3 4th کپ کے قریب ٹھیک ہے تو فوجی سپریم کوکنگ آئل بھرپور وائٹیمن اے ڈی جو کہ ہماری سکن کے لیے بونز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کولیسٹرول سے سو فیصد پاک یو ایسٹری ٹویٹر ڈبل رفائنڈ اور یہ کتنا کلیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے کھانوں کی لذت زائقہ اور خوشبو کھو بڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ سا سہت سے بھرپور کھانے تیار کرنے تو بنائیں فوجی سپریم کوکنگ آئل بلکل اچھا یہاں پر ایک بڑی سائز کی دو میڈیم سائز کی آپ پیار سلائس کر اس میں ڈالیے گا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں کیما کیما میرے پاس یہاں پر موجود ہے بیف کا کیما اس کو آپ چکن کے کیما سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے بیف کا کیما لیا ہے یہ تقریباً 600 گرام ہے یہاں پر اس کے علاوہ آلو ہیں آلو کو بھی میں نے بوائل کر کے میں نے بہت آسان کر دیا ہے کہ اتنا آسان جائے گا آپ کے لئے بنانا کہ آپ کو مزا آئے گا دہی ہے ہمارے پاس یہاں پر اس کے علاوہ یہ ثابت گرم مسالے ہیں جو کہ میں کام کرتی ہوں کہ ثابت گرم مسالے ہم ابھی اس میں ایٹ کر دیں جب بھی آپ اس طرح سے کچھ چیز بناتے ہیں ثابت گرم مسالہ اگر آپ فرائنگ نہیں ایٹ کر دیں اسے فلیور زیادہ اچھا تا ہے اس کے علاوہ ہم ادھر کلیسن کا پیسٹرہ لیں گے یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے تقریباً 1 ٹیبل سپون دہی ہے یہاں پر 3-4 کپ ہے اس کے علاوہ وائٹ پپر پاوڈر جو میرے پاس یہاں پر موجود ہے یہ ڈالیں گے اور کسی بھی برینڈ کا اچھا سا آپ بریانی مسالہ لے لیجئے اور مزدار اچھا سا ٹیز دینے کے لیے آلو بخارے یہ کیونکہ بڑی اچھی سے سوفٹ ہے فریش سے کچھ ایسے میں نے اس کو پانی میں نہیں بھگویا ہے میں اس کو اسے ہی اس کو استعمال کروں گی اچھا آپ گرم مسالہ ڈالنا آپ کو مجھے ایک دم سی آدھا کل ہماری کالر نے کہا تھا کہ گرم مسالہ میں آپ نے پون پون سے کیا ہونی چاہتے ہیں گرم مسالہ جو ہم بناتے ہیں اچھا گرم مسالہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو لینا ہوگا آدھا کپ آپ نے زیرہ لینا ہے سوفیز زیرہ لیجے گا آدھا کپ اس کے بعد آپ نے کالے مرش لینا ہے تقریباً 1 ٹیبر سپون بھر کے اچھا جی چلے بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد بتا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یہ ہو جائے گا پیاز ہلکی سی فرائے ہوگی تب میں یہ کیمہ ڈالوں گی پیسٹ ڈالوں گی میں کام کرتی ہوں بریک پہ جانے سے پہلے میں جلدی ابھی مجھے سپون دیجئے گا سارے مسالے میں اس میں شامل کر لیتی ہوں ادھا کلیسن میں ہی ہم ڈالیں گے یہ جناب گئی وائٹ پپر پاوڈر 1 ٹی سپون اس کے علاوہ ہم اس میں شامل کریں گے یہ بریانی کا مسالہ یہ 1.5 ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ دکھیں جی 1.5 ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس میں ڈالیں گے دہی دہی ہیں ہمارے پاس 3-4 کپ یہ ڈال دیں گے اور ڈالیں گے اس میں ٹیمہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا بھونیں گے جب تک آپ بریک سے واپس آئیں گے تو یہ والے ہی پروسیجر ہوگا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب آپ بریک لے سکتے ہیں تو ہم فرحال جو کر رہے ہیں وہ فوجی سپرنگ کو کیوں آئین میں پیاز اور گرب مسالہ شامل ہوا ہے مزید یہ جو مسالہ تیار کیا اس میں کیا ہو رہا ہے وہ شیئر کریں گے آئینوں کے بہت سارے لوگ چاہتے ہوں گے یہ کوئک والی ریسپی یا وہ تمام لوگ جو کہ آپ نے جیسے کہا کہ باہر ہوں اور جی بچارے مرد حضرات خود چاہتے ہوں لڑکے لڑکے کے ملکے اچھی سی بریانی بن جائے اور مسیقی بھی ہو اور جلدی بھی بن جائے تو وہ آج خاص یہ بریانی کی ریسپی ڈیٹیل میں شیئر کریں گے لیکن ابھی کے لئے بریک پھر آپ کو جوائن کرتے ہیں بھیک ہوا اور یہاں بنا رہی ہے ون پاک کئیما بریانی جو بہت ڈیفرنٹ اور اپا نے کہا جسے چکن پسند ہے وہ چکن میں بھی بنا ستا ہے اور پھر کئیمے میں بیف میں بھی 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 بنا سکتے ہیں بہت ارام سے اب آپ کے سامنے میں نے یہ کیا تھا کہ اس میں کئیما ڈالا ادھر کلیسن کا پیش ڈالا اس میں ہم نے بریانی مسالہ ڈالا 1.5 تب سپون ڈالا اس کے علاوہ سوفیج میرز یعنی وائٹ پیپر پاورڈر ہم نے اس کے لئے ون ٹی سپن شامل کیا اس کے لئے نمک میں نے تھوڑا سا بھی بیک ٹائم میں اس میں شامل کر دیا تھا اور دہی ڈالا تھا 3-4 کپ ڈال کے ہم نے اس کو تھوڑا سا بھونا بھوننے کے بعد ہم نے اس میں پانی میں نے بلکل بھی نہیں ڈالا لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کئیما ہو گیا کیکہ یہ مشین کا کئیما تھا بہت موٹا کئیما نہیں ہے اب اس میں شامل کروں گے یہ جو میرے پاس آلو ہیں یہ چلے گے اس کے لئے آلو ویسے تو بوائل ہیں آپ چاہے تو کچھے بھی دار سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں بوائل کر کے سوڑا زیادہ آسان کر دیا تھکے اس کو بھی مکس کرتے جائیں گے اور ڈالیں گے اس کے لئے باقی کینگیریں جیسے کہ ہری مرچے ٹھیک ہے نا ہری مرچے آپ کو بتائیں بریانی ونیدی اور ہری مرچ نہ ہو تو مزا نہیں آتا تو یہ گیس پہ کچھ ہری مرچے ہم شامل کریں گے یہ تقریباً 3 4 5 اس آپ کو یہ کہ آپ کتنا پسند کرتے ہیں کتنا سپائیسی کھانا آپ کو اچھا لگتا ہے تو یہ میں ڈالنی ہوں مجھے سا لگ رہا ہے مجھے زیادہ سپائیسی پسند ہے کہہ نہیں جبکی بسکل بھی انکہ پسند ہے لیکن میں نے کافی ساری ڈال دیں ٹھیک ہے اس کے لئے جاکھال جاویتھی کا پاورد یہ میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ حافر ٹی سپون یہ چلا گیا اب ابھی مجھے پانی پیس دی جگہ ڈالیں آپ ڈالیں شابج ڈالیں تھوڑا سا ڈالی گا پہلے چال اس کو مکس کر دو چال اچھا اب یہ ہے کہ آلو میں ہلکی سی کسر باقی ہیں لیکن جس میں میں اس میں کیا کروں گی میں اس میں پانی ڈال کے تھوڑے اس کو عبال دوں گی اس کے بعد یہ میرے پاس جب بھیگے میں رائس ہیں یہ پورے اس کے نیسواری یہ تو رہی گیا بھئی آلو بخارت رہی گئے یہ گئے آلو بخارت میں سات آٹھ اس قوانٹیٹی میں اتنے کافی رہیں گے اب ابھی آپ پانی ڈالتی جگہ اوکے اور ڈالتی رہی آج آپ کا شوق پورا ہوگا ہے؟ کیونکہ میں رائس کر دوں گی نا اچھا دیکھ لیجئے گا زیادہ شوق میرا کھیں ضرورت سے زیادہ نہ ہوگی بس مجھے لگتا ہے کافی ہے کیونکہ رائس کر دی جگہ دیکھیں جی اس پہ وہ بالا آئے جائے گا دیکھیں کیمہ یہ بلکل مشین کا دھا تو اس لیے ایسا جس کو اتنا کک کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اگر آپ کے پاس موٹا کیمہ ہے تو آپ اس کو تھوڑے دیر کک کیجئے گا تاکہ وہ گل جائے اب یہ رائس میرے پاس بھیگے ہوئے ہیں یہ میں اسکندہ شامل کروں گے لیکن اس سے پہلے ہم ذرا سا بریانی کا ٹیس اچھا سا لانے کیلئے ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پر تین چار ڈراب ہم اس میں کیور ایسنس کے شامل کریں گے یہ چلا گیا ایک اوبال آئے گا میں اس میں یہ رائس جو میں بس بھیگے ہوئے ہیں ہاف کے جی رائس سے پانی میں اس کا درین کر دیتی ہوں اس میں شامل کرتی ہوں مجھے لگے گا کہ ضرورت ہے تو میں اس سے پانی اور شامل کر دوں ٹھیک ہے جی اوکے جب تک ہم کولر سے بات کر لیتے ہیں نا جی فرام ڈی جی خان حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام ابھیل کیسی ہو بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں کہاں غیب تھی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں بس بہت مصروف ہوتی ہوں نا میڈیکل کے پیپر ہو رہے تھے میرے ڈاکٹر بن رہی ہوں نا میڈیکل کے پیپر ہو رہے تھے اسی وجہ سے بہت بیسی پیپ دیکار ہوں کی پھر آپ کو آرے واہ چلیں گوٹ سن کے اچھا لگا چلیں اچھا ہے ہاں پلیز کیجئے جی بلکل میں یہاں موجود ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ مرکم سلام علیکم اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک 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 مزے میں اور آپ بتائیے کیسا چل رہے سب کچھ ہاں بہت اچھا چل رہا ہے آپ کی ریسپیز اچھی ہوتی ہے ہم کبھی ٹرائی بھی کرتے ہیں آچھا آپ نے بنایا ہے ہماری مچوں والا کیمہ آج ہم نے ٹرائی کیا تھا وہ جو کڑی بنائی تھی فالات پکوڑے والی وہ بھی ٹرائی کی تھی آرے واہ اچھا وہں پڑو گے اچھا prises مانگو مانگو صحیح طورد ہ ابھی میں اس میں نمک ٹیسٹ نہیں کروں گی زرہ سا عبالا جائے گا تم اس میں نمک ٹیسٹ کروں گی دیکھوں گی مجھے لگے کہ کم ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کر دوں گی اس کے بعد ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے ٹھیک ہے نا اب اس میں کوئی یلو فوڈ کلر ڈالنے کی ذریعہ لیکن پھر بھی انشاءاللہ آپ دیکھے گا رائس آپ کو بہتنی لگیں گے ٹھیک ہے سارا کام ہو گا اس میں ایسے مزی کی لگ رہی ہے خوب اپنے سیکنڈ ریسپی جو کہ ہم بنائیں گے چلی گالک پٹیٹوز یہ بہت سمپل اور بڑی آسان ریسپی جلدی سے بن جائے گی ایک کام کرتے ہیں اس کو ہم بنا لے دیں پھر اس کے بعد ہم خوبانی کا حلوہ بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ اپنی سپاچی سپریم کھکنگوال اور بنا سپتی کچھو سپاچی سپریم کھکنگوال اور ہم ہر ریسپی جو تیار کرتے ہیں وہ تیار کرتے ہیں فاچی سپریم کھکنگوال یا پھر بنا سپتی میں بہترین سا ہو رہا ہے یہ اچھا جی یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے اس پہ یہاں پہ آدھا کپ تیل یہ میرے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آلو جو ہیں میں نے ان کو کیا کیا ہے تھوڑا سا ان کو بوائل کر لیا ہے ٹھیک ہے تقریبا 90% ٹھیک ہے ہلکی چی سپرسر ہے اس طرح فرنچ فیر کے سٹائل میں آپ موٹا موٹا کاٹ لی جگہ اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پہ موجود کیونکہ چلی گارلک پٹیٹوز ہیں تو جائے گا اس میں ادرک اور لہسن دونوں ہم نے اس میں شامل کر دیئے ہلکا سا ہم اس کو فرائے کریں گے جیسے ہی فرائے ہوگا اس کے بعد باقی کے مسائلے شامل کریں گے بہت ہی جلدی یہ بننے والی ریسپی ہے یہ کام کرتے ہیں کہ چلیں بریک آ جائے گا تو ہم یہ باقی کام بعد میں جائے میں چولا بند کر دی تو بریک لے لیں بریک لے لیں کیونکہ میں بریانی دم دے دوں گی پھر ہم یہاں پہ حلوہ بنائیں گے یہاں پہ بنا لیں ٹھیک ہے پیسہ خیریت آج تو بڑی ٹائم سے بریک لے لی پوچھتے والی بات ہے آج یہاں تو آپ کو لگ رہا ہے بہت سکوت ہے بس یہ رسپیزیے میں ہو جائے گا اچھا 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 ہوتا ہے اور برتند ہونا ہم یہی چاہتے ہیں آسانی سے دھل جائیں ٹینشن نہ ہو تو آپ کو سکرپ شائن جو ہے وہ آسانی دے رہا ہے کیونکہ ان کی پروڈکس چاندار ہیں جو کہ جس میں سپنج موجود ہے سکورنگ پیڈ موجود ہے سٹینلیس ٹیل سپائرل موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوالٹ کلیننگ اور باقی چیزیں بھی اویلیبل ہیں ان کی تمام پروڈکس بہت ہی چاندار ہے سپنج بہت ہی اچھی کالیٹی کا ہے جو یوزولی ہم جب برتند ہوتے ہیں تو وہ سپنج اتنے خراب ہو جاتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ بات کیونکہ یہ کیوپ ریٹ تیکنالوجی کے ساتھ ہے اس میں مایکرو بائل جو تیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی اس میں فنگرز اور یہ بیکٹیریا پیدا نہیں ہونے دیتے یونکہ آم جو یوزولی ہم سپنج جو یوزولی ہوتے ہیں اپنے برتند ہونے کے لیے وہ گیلا رہتا ہے جس میں اندر موجود فنگرز بیکٹیریا جو آپ کو نظر نہیں آرہا ہوتا اور وہ آپ کے برتنوں تک ترانسفر ہو جاتا ہے اس میں موجود کورپر پارٹیکلز سپنج کے اندر جو کہ جی جس کے اندر جو کورپر پارٹیکلز کورنگ پیٹ میں موجود ہیں وہ بیکٹیریا اور جو فنگرز جیسی چیزیں ہیں ان کو پیدا نہیں ہونے دیتی تاکہ آپ کے برتن رہیں جرمز فری اور اس کے ساتھ سا ساف اور جی نیلز کے لیے بھی بہت اچھا ہے ہاتھوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے برتن آپ کے ساف شفاف اور جی سکریچلیس ہوں گے شاندار سے چمکتے دمکتے برتن جو کہ آپ کو دے رہا ہے صرف سپسکرپ شائن تو اپنے برتنوں کا کام جو مشکل ترین ہے وہ آسان ہو سکتا ہے سکرپ شائن کی وجہ سے ابھی ہم چل رہے ہیں بریک کی طرف مزید آگے کیا ہو رہا ہے ریسپی میں بہت ہی آسان سی ہے ابھی تو حلوہ باقی ہے چانے گے چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 اور یہاں دو خاص ریسپی جو تیار ہونے جا رہی ہیں ایک طرف بہت ہی مزیدار سے آلو کی ایک ریسپی لے کر آئی ہیں ہر ایک کے فیوریٹ ہوتا ہے موسیقی کیا گاندیا ہے اس لیے بھی جاکیے بھی آرام سے ہے کیا بھی دیکھت سکتے ہیں کہ امریک ہے اب میں اس میں شامل کروں گا کہ چلی گالکھ سوز آپ کو جیتے ہیں جب آپ کو جیتے ہیں اس میں جائے گے گوٹی وی کالی مرش مجھے ہاں میں ڈالی ٹی سکن پاڑو اس کا کلا لے شروع ہے مصالے والے زبجر سے اور ان کو میں نے وائل کرتے با تھوڑا سا اس میں پانی سامل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی؟ اس پاری پانی نمک شامل کیا تھا اس کو میں کور کر دیدی دو منٹ کے لئے اس کو کور کروں گی اس کے بعد ہم اس میں کیا کئے چیزیں آد کریں گے یہ شملا مرش میرے پاس موجود ہے ایک چھوٹے سائز کی شملا مرش اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیس کر لی یہ دالیں گے توڑا سی ٹماتر ہے ڈالنا چاہے ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے ڈالیں 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 وقت ڈالیں ہم اس میں تھوڑا سا کیا کریں گے اس کو گارنش کریں گے ٹھیک ہے جی؟ یہ میں نے یہاں رک دیا بس یہ اس کی ری سیپی تھی یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوژی کو آدھا کپ سوژی آدھا کپ ہمارے پاس پانی سواژی ٹھیک ہے جی؟ ہم اس کو بھونیں گے اس کی اچھی تو خوشموانا شروع ہو گئی ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے یہ الائچی پاورڈر یہ گیا اس میں الائچی پاورڈر دو سے تین الائچیوں کو آپ پیس دیجے گا یہ بہت بھی اچھا اس میں فریور آ جائے گا اب میں اس میں شامل ابھی مجھے پانی بھی در جگر ساتھی یہ آدھا کپ ہم اس کے اندر دودھ شامل کریں گے یہ کیا دودھ اس میں دال دیجے پانی آج تو پانی کا جو استعمال بس 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 جارپان جگ منگوا ہے یہ گیا اس تنگ اندر ہم نے اس میں آدھا کپ ہم نے پانی اور آدھا کپ ہم نے دودھ شامل کریں دونوں چیزیں میں اس میں شامل کریں گے اب کیا کریں گے ایک پینچ جو ہے ہم اس میں یلو فود کلر کے ایت کریں گے یہ گیا یلو فود کلر ٹھیک ہے جی اس کو ہم تھوڑا سا میکس کر لیں میکس ہونا شروع گیا کلر اور زرہ سا میں اس میں اور ایک کروں گی ہاں یہ بہت لائم کلر آیا ہے ہلکا سا بلکل ہے جیسے خوبانی جیسا کلر آنا چاہیے اس کے نا خوبانی جیسا کلر آنا چاہیے اس کے نا اب لیکن یہ کہ اس پہ ہمارے پاس یہ موجود ہے یہاں پہ خوبانی کپل یہ ہم نے کیا کیا آپ کو اس کو ہم نے خوبانی کو بھگویا بھگونی کے بعد ہم نے اس کو پیس لیا ٹھیک ہے نا اس کا بیج نکال دیا اچھے سے پیس لیا اس کو ہم میکس کریں گے ساتھ ہی ہم اس میں چینی شامل کریں گے 3 4 cup چینی چلی گی اس کو بہت ہی آسان سا جھٹ پٹ بننے والا یہ ہلوائیں اس کو میکس کر لیتے ہیں چاہنے یہ ہو رہا ہے اور دو منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ چھوڑ دیں گے بس ہلوائی اس تایار میں تو آج تاک ہلوائی تنی جلدی تایار ہوتے نہیں دیکھیں جان لے لیتے بھونتے رو بھونتے رو بھونتے رو بھونتے رو بھونی اس کو اتنا بھوننے کے آپ کو ضرورت نہیں کیونکہ اس میں سو جی ہم نے شامل گیا اور جائے گا اس میں خویا جو میرے پاس یہاں پہ موجود ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد ہم کریں گے اس کو ہم کر دیتے ہیں کور ٹھیک ہے اور اور اب آیا پید ہے چانم جی یہ مہترین ہو رہے ہیں چانم جی اب ہم اس سے باپی کی انگیرین شامل کرتے ہیں اس لئے یہ شملا مرش اور اس پہ کارٹ سوڑا ایک کریں گے ڈال کے ٹیماتر دیکھیں ڈال کے اس کو مکس کر دے دو منٹ کے لئے میں مکس کروں گے ڈش میں نکالوں گی اور ساتھ ہی اس کو ہم تل کے ساتھ ہم اس کو گارنش کریں چلی گالی پٹیٹوز آسان و مہترین جا تیار کالر رامی جمال ساتھ حالو جی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے؟ کیسے ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں آپ کسی ہیں؟ بلکل ٹھیک خیریہ سے ہاں جی کہیے میں نے اپنے پرگرام بہت اچھے لگتے ہیں بہت شکریہ سے دیکھتے ہیں آری واہ تانکیو جی اور آپ کی رمضان سے میں آپ کے رمضان میں آپ نے رسکی سمائنش مانے کھائی بھی کی وہ بہت اچھی بہنی تھی جی اور اید پہ بھی کی کیونکہ اید کی بہت سپیشل ریسیپی تھی جی میں نے کیا اور میں نے آپ سے ریکویشت بھی کہیں جی جی بلکل کیجے ہمیں سٹرابری کلپی کیا بنا دو؟ سٹرابری کلپی سٹرابری کلپی اچھا لیکن ابھی سٹرابریز تو آنی دی بیٹا مرنگو کلپی اچھا ہم مرنگو کلپی مرنگو کلپی جو سیزن میں ہوگی چیز آپ کو نکھی بنادھا ہوں میں نے چیزن میںھی چیزن میں چیزن میں نکھی بھر خوبصورتی آنی دین کلپی کلپی اچھا تو آپ کی فرمائش پہ کشش کریں گے آپ جل سے جل کل کل کریں گے آپ نے کیا کیا جا مرنگو کشنی کیا پاٹ سٹرابری چیزن میں مرنگو کلپی اس کو آپ نے بہت زوجن میں دست فرمائی شیفت کر Tribe بلیندار سے اچھا بلیندار سے اور پر آنید ملوی پید ہے ہلوہ م Huang Peli نے نہیں تفاہدئا کہ گوانی کھولا کا Boris learnt хоть ملت کے دیا میں hygت international اب ایک کاری اب اس کامی بھٹات کو وفروں پاک پر آدھا کے لینے ہوتا ہے رویانی دمران جنو خوا Elli بند بدا ہے جب تک آپا ست lim Peli اب ایک ک gucken کر لیں بکل ٹھیک ہے ابھی ٹائم ہے جب تک ریسیپی بھی ساتھ دیکھتے جائے اگر کچھ اگر کچھ آٹ کریں گی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شاعر کریں گے ایک بہت امپورٹن بات ایک نیکی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ضرور سنے اور اس میں اپنی اپنا بھی قدم شامل کریں اور اپنا بھی ایک حصہ ڈالے از ضرور اس کیمپین میں جو کہ ہم نیٹوک لیمیٹیڈ این ٹلن اور پاکستان نے جو کیمپین سٹارٹ کی ہے ایک نیکی کی طرف جک رہ چلی ہے ان دونوں نے مل کے جو سٹارٹ کی ہے اس میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بسیکلی ہے ایسا یو ٹی کے لیے ایسا یو ٹی جو کہ ایک ایسا ادارہ ہے بار بار ہم بتاتے ہیں باقی ہی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں علاج بالکل مفت ہوتا ہے کڈنی لیور ٹرانسپلان یہ بہت بڑے علاج ہیں جو وہاں پر بلکل فری ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے وہ تمام ضرورت مند جو اپنی یہ سب بیماری کی وجہ سے جو ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بیماری کا علاج نہیں کرا سکتے جو وہاں ایسا یو ٹی میں ممکن ہے اور اب کرونا وائرس کے پیشن کو ویڈ نائنٹین کے پیشن بھی وہاں پر ٹریٹ ہو رہے ہیں وہ بھی بلکل مفت اور یہ تب اور ممکن ہو سکتا ہے جب آپ اس میں اپنا حصہ جانیں گے آپ اس کیمپین ساتھ دیتا رہا ہے چاہے پاکستان پہ جب بھی کبھی مشکل وقت کڑا وقت آیا ہے ٹیلنور نے ہمیشہ ساتھ دی اپنی سروس کے سرس کے تھروں اور آج بھی وہ کھڑا ہے ہم نیٹ وک لیمٹیٹ کے ساتھ اور ٹیلنور یہ تمام آپ کا دیئے گے جتنے اتیاں ہوں گے اتیاں جتنے آپ کے آئیں گے ان کو ڈبل کرے گا اور پہنچائے گا ایسا یو ٹی تک دگنا کر کے تو جی اب مور سے زیادہ ہلپ ہو سکتی ہے جو کہ ٹیلنور کرے گا اور آپ کے ساتھ ممکن ہے ہم نیٹ وک لیمٹیٹ کے تمام چینلز پر بینک ڈیٹیلز موجود ہیں وہاں جا کے آپ فالو کر سکتے ہیں اور اپنا اتیاں دے سکتے ہیں جتنا بھی جو بھی جس تہاں سے بھی بنتا ہے اور اس نیکی میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اچھا جی آپ نے اس میں فوجی بناسبتی اور دارا ہے اچھا جی آپ نے اس میں فوجی بناسبتی اور دارا ہے میں نے اس پر کیا کیا ہے میں نے تھوڑا سا اس کو اوپر تل جو ہے چھڑکیں اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کر دیں گے اب یہ دو پرل دے دم پر رکھتی ہوں اور اس کو ہم نکالیں گے اور سرف کر دیں گے اوکے یہ تو اتنا کالورفل تیار کیا آپ پانے ساتھ میں تل ہیں یہ تمام چیزیں اوکے اور یہ اس پر حلوے میں جائیں گے یہ بادام پسر جو میرے باس یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیکے جی اس کو ہم ڈالیں گے اور آپ جتنے ڈالنا چاہیں ڈالیں اس میں زیادہ سے زیادہ ڈالیں مزے کے لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں بیرانی بھی بڑی شاندار ہمارے رائس جو ہے بہت اچھے سے دامورے آپ دیکھے گا گھر میں آپ لوگ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ گرمی کا موسوم ہوتا ہے تو اس میں دل چاہتا کوئی ایسی چیز بن جائے جو کہ ایک ہی جگہ ہم بنائیں اور فٹا فٹ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے ابھی چل رہا ہے چل رہا ہے ٹھیک ہے بازید آگے کیا ہو رہا ہے چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہیں بس ایک آت سٹیپ وہ ڈیٹیل میں پوچھیں گے لیکن ابھی جانے بریک پہ پھر آپ لوگ کو جوائیں کرتے ہیں موکم بیک اور یہاں ایک ریسیپی تو تیا ہے جو کہ آلووں کی اتنی مزی کی ریسیپی ہو سکتی ہے آپ نے پاسیبل کرتیا ہے بھائی نہیں بھائی ہو سکتا ہے اب یہاں پر رائس آپ چک کیجئے بہت ہی زبردر سے یہ رائی ہے اچھا بغیر کسی کالر کے نہیں کالر نہیں میں نے کہا یہ ون پوٹ ہے ٹیسٹ آپ کو برینی کھائے گا لیکن اس میں کیمہ ہے اس کے علاوہ اس کے اندر آلو ہیں ہری مرچیں ہیں برینی مسالہ ہیں ساری چیزیں اس کے اندر بہتری نہیں تیار ہوگئے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو خوبانی کا حلوہ یہ آپ چک کریں کتنا کوئی شاندہ ہلکی سی ایک اس میں خٹاس ہوگی تو بہت ہی بہتری میں اس کو نکالتی ہوں کچھ بادام پستے ہم چاہیں تو اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس میں ڈالتی ہوں اور نکال کے پھر ہم اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے اور ساف کر دیں جب تک یہ نکال رہے ہیں گارنش کریں گے اور آپ کے سامنے دکھائیں گے کس تہاں سے رہی ہو رہا ہے جب تک میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کھانا تو بن گیا کھانا بھی بڑی مہنوطو سے بنتا ہے بڑے لوازمات کے ساتھ تیار ہو رہا ہوتا ہے اور اتنی ہی مشکل ہمیں لگتی ہے برطن دھونے کی تو برطن اب سکرپ شائن ست ہونا ہے آسان کام کیونکہ ہمارے پاس جو موجود ہوتے ہیں سکرپ اور سکورنگ پیڈ اور اس کے سپانج اور اس کے ساتھ ساتھ سٹینلس سٹیل سپائرل موجود ہے جو کہ سکرپ شائن آپ کو دی رہا ہے ورائٹ ہی انہوں نے دے دی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ وائپنگ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوالٹ کلیننگ کی بھی تمام پروڈکٹس موجود ہیں سکرپ شائن کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپانج جو کے جی کیوب رائٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ گیلا بھی رہے گا تو اس میں کوپر پارٹیکلز موجود ہیں جو کہ انٹی فنگل، انٹی وائرل اور اس کے ساتھ ساتھ انٹی بیکٹیریل ہو رہے گا تاکہ جی سپانج کے اندر موجود بیکٹیریا یا فنگلز پیدا نہیں ہونے دیتا ہے تو یہی خاص بات ہے ہم دیکھیں بہت بہت تھوڑا لیکوڈ لوں گی تاکہ جی سپانج سے برتند ہونا کتنا ہے آسان کام یہ چکنائی سے بھرپور پلی اور آپ کے سامنے بہت ہی آسانی سے یہ زیادہ رگنے کی بھی ضرورت نہیں آپ کے نیلز بھی صاف رہیں گے صحیح رہیں گے اور جی یہ آپ کے سامنے اب آپ دیکھئے گا کتنے اچھے سے سپانج بہت ہی ہائی قولیٹی کا انو نے استعمال کیا ہے سکریچلیس برتن آپ کے سامنے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اور آپ کے سامنے ساف شفاف برتن موجود ہیں جو کہ جی بیکٹیریا آم جو سپانجز ہوتے ہیں اس میں موجود ہوتا ہے یہ میں آپ کو یہاں کھڑا کر دکھاتے ہیں آپ در اچھے سے دیکھیں بلکٹ ساف ایک دم چمکتی دمکتی یہاں پر پلیٹ موجود ہے آپ کے مہنگے ترین کچھ برتن ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی نومل سے برتن ہوتے ہیں لیکن جب وہ دھوتے رہتے ہیں آم سپنجز آم سکورنگ پیٹس ہوتے ہیں وہ جو ہے بہت سکریچے اس پر لی آتے ہیں سمٹائمز داگ دبے بھی ان پر رہ جاتے ہیں لیکن سکرپ شائن کی قوالیٹی یہ ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی آپ کے برتن بھی سیف ہیں آپ کے ہائنڈ بھی سیف ہیں نیلز بھی سیٹ ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ان کا سٹینلیس ٹیل جو سپائرل ہے وہ بسیکلی آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی آپ کے ہاتھوں پر سوفٹ رہتا ہے برتنوں پر داگ دھبے اور جتنا نشاناتیں وہ ساف کر دیتا ہے جو کہ یہ بہت خاص بات ہے جو سب سے زیادہ گھبرات ہوتی کہ کھانا تو بن گیا جناب بہت سارا بہت اچھا اور اس کے باتے جو برتن دھونے ہوتے اور وہ بھی ساف سترے ہوں یہ نہ پتا چلے کہ اس برتن کے اندر یہ چیز ہم نے کھکی ہے تو اس کرب شائن نے شاندار کام کر دیا کہ زبادر سے برتن دھل کر تیارہ کر دیا اور کبھی سوچا ہے کہ بیکٹیریا یا فنگاس یہ چیزیں ہمارے برتن میں صرف اور صرف سپانچ سے ٹرانسفر ہو سکتی ہیں بلکل ہم نے کبھی یہ باتیں نہیں سوچی اور واقعی نوڑے میں بتایا اور واقعی میں نے نوٹ کی چیزیں اور واقعی میں تو کلی کی بات کر رہی ہوں کہ مجھو خود اپنے گھر میں فیلویا تھا کہ سمیل رہی اس کے اندر سے نا جو آم سمجز ہوتے ہیں تو وہ پھر ظاہرہ ہم آپ سے سکرب شائن استوال کریں ہم سب اور کہ یہاں پہ ہو گیا ہے شاندار سا یہ حلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ میرا ٹرہ اور یہاں بے رائس میں نکالتی ہوں اور پھر اس کے بعد اب اس کو دیکھے گا کہ بھئی دیکھے گا کہ کس تہاں سے تیار ہوا ہے آپ نے تو دھیر سارا میرے لئے نکالا ہے اچھا کچھ بھی کرلوں میں جتی رہتے کرلوں بر ایک چمچ تو میٹھے کا لونگی چھوڑ دیں ہی سکتی کیا کروں لیکن یہاں ترائی کرتی ہوں یہ ہلکی سیس میں کھٹاس ہوگی جو بہت اچھی لگے گی اتنا مزیدار ہے ہلکا تھوڑا کھٹا لیکن بہت تیسٹی اور بڑا ہی مزیدار ہے لیکن ابھی گرم رہا ہے میں بہت اچھے سے اس کو تھنڈا کرتی ہوں اور انجوئے کروں گی بہت ہی شاندار مزیدار سا خوبانی کا یہ ہلوہ ہے اچھا آم ہلو سے ہٹک ہے کیونکہ آم ہلوے آپ کھاتے سے آپ کو میٹھا فلیور ہی ملے گا تو یہ جیسے پائنیپل کا ہلوہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ہلکی سی کھٹاس کے ساتھ بہترین لگتا ہے تو ان چیزوں کے بھی ہلوے بنایئے سیزن میں آگئے آپ اس کو فرش خوبانی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آل رائٹ تو یہ آپ کے سامنے ہیں شاندار مزیدار سا ہلوہ جو کہ ہوا ہے منٹوں میں تیار بریانی آپ کے سامنے ہیں ون پاٹ رائس جو ہی اچھی سی مزی کی ریسپی ہے وہ بھی تیار ہے اب ٹائم ہے ریکاب دیکھنے کا تین ہے خاص ریسپیز اور ڈیٹیل میں چیک کیجئے ریکاب کہیں کچھ مسنا ہو جائے ہل بات بہت مزید ہے دیکھ لیجو اچھے سے پھر ہم بریک لیں گے پھر آپ لوگو جوائن کرتے ہیں ون پاٹ قیما رائس اج ساگائی کا قیما 600 گرام سلائس پیاس 2 اداد ادر کلیسن کا پیسٹ 1 کھانی کا چمچہ دہی 3 چاہ تھائی کپ زفاد مرچ 1 چاہ چمچہ نمک حسپ زائقہ تیل 3 چاہ تھائی کپ بھری مرچ 6 سے 7 اداد کیوڑا ایسنس چند قطرے مکس ثابت کر مسالہ کھانے کا چمچہ جائفل جاویتری پاودر آدھا چاہ کا چمچہ تلی پیاس کانش کے لئے سوکھی علو بخارے 5 سے 6 اداد ترکیب تیل گرم کر کے اس میں سلائس پیاس فرائے کریں پھر اس میں گائے قیما مکس ثابت کر مسالہ نمک بریانی مسالہ اور سفید مرچ ڈال کر مسالہ بھونے اور دہی شامل کر دیں اب اس میں پانی ملا کر قیما گلالیں اس کے بعد ہری مرچ چند سوکھی علو بخارے اور ابلے علو ڈال کر مسید بھون لیں پھر پانی ملا کر عبال آنے پر چاول ڈال دیں اب جائفل جاویتری پاودر کے بڑا ایسنس اور باقی سوکھی علو بخارے شامل کر کے چاول ڈالیں اور عبال آنے دیں آخر میں انہیں دم پر رکھیں پھر تلی پیاس سے گانش کر دیں خوبانی کا حلوہ اجزہ خوبانی کا پلپ ایک کپ سوجی آدھا کپ چینی ہے تین چھتائی کپ کھویا آدھا کپ دودھ آدھا کپ کھی تین چھتائی کپ پسی لائچی ایک چھتائی چاکا چمچا کٹے بادام پستے ہس پہ ضرورت یلو فوٹ کلر ایک چھٹکے ترکیب گھی گرم کر کے اس میں سوجی بھون لیں اب اس میں دودھ آدھا کپ پانی یلو فوٹ کلر اور چینی شامل کر کے مکس کر لیں اس کے بعد خوبانی کا پلپ اور پسی لائچی ملا کے دم پر چھوڑ دیں پھر کھویا ڈال کر بھون لیں آخر میں ڈش میں نکال کر کٹے بادام پستے سے گانش کر دیں سیس میں چلی گارلک پوٹیٹوز اجزا ابلے آلو 750 گرام سوس کے لیے اجزا تیل دو کھانی کی چمچے نمک ہس بے ضرورت کرش ادرا کلیسن ایک کھانی کا چمچہ چلی گارلک سوس دین چھتائی کپ کٹی کالی مرچ آدھا چاکا چمچہ چاپ تھری مرچ ایک کھانی کا چمچہ چاپ شملہ مرچ چار کھانی کا چمچہ چکن پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ چاپ ٹیمارٹر ایک کھانی کا چمچہ سفید تل چھڑکنے کے لیے ترکیب تیل گرم کرکس میں کرش ادرا کلیسن اور چاپ تھری مرچ فرائی کریں پھر اس میں چلی گارلک سوس کوٹی کالی مرچ نمک اور چکن پاورڈر ملا دیں ساتھی ابلے فرائی آلو شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اس کے بعد چاپڈ شملہ مرچ اور چاپ ٹیمارٹر ڈال کر مکس کر لیں آخر میں نکال کر سفید تل سے گانش کر لیں موسیقی شیو اکھ باک اور آپا مجھے بہت چھیڑتی ہیں اور میں بھی انہیں تنک کرتی ہی رہتی ہوں میں انہوں نے کہا ہے آپا ایک دم سے مجھے کیوں سہتی سی لگی آپ کو سن کے بڑی فضول سی بات لگ رہی ہوگی مجھے بہت چی گرمی اور ابھی نے کہا ہے کہ ساتھی یہ ایک دم تھا تھنڈا سا موڈا محول ایک دم تھنڈا سا ہے اور آپا کہہ رہی اتنی تمہیں ساتھی لگی آگے 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 اچھا بہرال تو ٹیبل شیک کریں کیا خوبصورت ٹیبل لگی ہے بھری ہوئی ماشا اللہ سے ایک طرف بریانی میں سے دھویں اٹھتے وے خوشبو بکھیڑتے وے اچھا یہ بریانی سے میں دیکھے ہی نہیں بلکہ میں نے ٹیسٹ کیا میں بتا سکتی ہو بڑی ہی مزیدار سی کی میں کا فلیور پوری رائس میں ہر ایک دانہ بہت ہی فلیور فل ریڈی ہوا ہے یہ بہت مزیک ہے اور یہ حلوہ یہ سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ بنانا چاہتے ہیں گرمی ہے اور آپ کو سمجھ بھی نیا رہے ہیں یہ بنا ڈالے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھئے گا اتنا شوق سے سب لو کھائیں گے آپ کو سب کو بات چھ لگا کیونکہ اس میں بریانی کا فلیور آ رہا ہے ہم نے کیونکہ اس کے اندر بریانی کا مسالہ اس کے اندر شامل کیا ہے نہیں ڈالنا چاہتے کم ڈالنا چاہتے وہ اس اپ تو یو زیادہ بھی کبھی کبھی دل چاہتے ہیں کہ زیادہ مسالہ پڑھا ہو آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں بٹی بریانی کا یہ کلر بہت اچھا ہے مددہ رائس کا کلر یہ والا بہترین ہے کیما آپ اس میں موٹا بھی ڈال سکتے ہیں چکن کا بھی ڈال سکتے ہیں مارٹن بیف جو بھی آپ ڈالنا چاہے ہیں اور چکن کی بوٹھیاں بھی ہو سکتے ہیں بوٹھیاں بھی کر سکتے ہیں آپ بولنس چکن ڈال سکتے ہیں بہت مہنگی ہے نہ ڈال لیے گا بعد میں کسی اپ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی ہے بہت کمپلیٹ ہے اس کے ساتھ کوئی اچھا سارا آئیتا ہے جو ہم آپ کو بنایا اور سکھاتے ہیں وہ بنے گیا لیکن اس خوبانی کی حلوے کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے بہت مزے کا یہ میں سامنا ہے یہ تو اپا نے اپنی طرف کر لیا وانا میں بھی ساسات کھا رہی تھی میں نے کہا اپا اتنا نہیں کہا ہاں چکنے دیں دیں دا میں سے نو ڈاؤت اتنا مزے کا تیار ہوا ہے اچھا سوچ نہیں سکتا نہیں کہ خوبانی سے آپ اس کے اندر میٹھا کھائیں اور آپ نہیں سوچ سکتے اچھا یہ کس کی کٹاس ہے یہ کس کا آرہا ہے مزے کا فلیور بڑا اچھا مطلب اگر آپ کسی کو نہیں بتائیں کہ اس کو یقین نہیں آئے گا آپ جب آپ بتائیں گے کہ یہ خوبانی کا حلوہ ہے تو بہترین ہے اس کی بائننگ کے لئے ہم نے اس میں سوجی شامل کی تھی اور ہل کسی کھٹاس سے ایک بہت اچھا ٹیسٹ اس میں ایڈ ہو رہا ہے کیونکہ کیا ہے کہ خوبانی آپ کو بتائیں آپ سوکی خوبانی لیتے ہیں اس کو بیگ ہوتے ہیں اس کا بیش دکالیں اس کو بلینڈر میں آرکے بلینڈ کر لیجی تو پیوری آپ کے پاس آ جائے گی اس کے بعد پھر آپ اس کو استعمال کیجئے گا بہت ہی شاندار سا حلوہ تیار ہے اور آلو آلو بہت اچھے تیار ہو ہیں اچھا تلکہ بھی مزے کا فلیور آ رہا ہے تماتر جو آپ نے جانے ہیں وہ بہت بھونے نہیں ہیں تماتر بھونے لیکن بہت مزے دار ہیں یہ اب رائسوں چپاتی نان جس کے ساتھ کھانا ہے یہ اچھا یہ اس وقت لگتا ہے جب برانچ ٹائم ہو اور آپ کو چاہیے کچھ رسیپی اس میں آپ یہ بنایے گا تو یہ پراتے کے ساتھ سلائس کے ساتھ ہر طرح اس کے کامبنیشن اچھے سے اوملیٹ کے ساتھ اس کا کامبنیشن بہترین ہوگا آہ کیا بات ہے کیا بات ہے آرے واہ دیکھیں نا میں کہہ رہی ہوں آپ کو ہر طرح کی رسیپی دے رہی ہوتی ہیں مثلا برانچ لانچ بریکفرس درنر عام دن کے کھانے ہیں اید کی رسیپی اوہ یس یہ تیسرے روزے سے شروع ہو گئی تھی آپ تو اید کی تیاریاں کر رہی تھی تو یہ ہماری بہت ہی کہتے ہیں کہ پری پلانٹ رہنا چاہیے آپا یہ نے وہ والے کام ہمیں کرائے ہیں اور اب سے تو ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے رمضان میں نو شاپنگ رمضان سے پہلے شاپنگ کریں بالکل بھی ہو جائے جتنی یہ بہت سکون سے تھی انیویز مزید نہیں بات کر سکتے پر رسیپیز بہت مزید کی ہیں ٹیبل اچھی سی لگ رہی ہے اسی طرح سے آپ بھی سجا سکتے ہیں مزید کی رسیپیز کے ساتھ کل پھر حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ مزیدار رسیپیز کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ مزید کی رسیام مزید طرح موسیقی موسیقی